ویسے ہی جیسے آپ نے مجھے اور اپنے بیٹے کی اولاد کو مارنے کی کوشش کی ہے کیا؟ پاگل ہو گئی ہو تم میں اپنی بچی کو کیوں مارتی؟ تمہارا زمان خراب ہو گیا ہے اس کی زندگی ہوتی؟ ہاں زندگی ہوتی تو وہ بچ جاتی جیسے میں بچ گئی ہوں اور میرا بچہ بھی لیکن آپ جیسی امائیں اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کر پاتی کبھی انہیں سیدھا راستہ ہی نہیں دکھا پاتی اور وہ اولاد اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی زندگی سے ہار جاتی ہے اس لئے مر گئی آفیہ آفیہ تو کبھی لوٹ کر نہیں آسکتی لیکن آپ اپنے غلط فیصلوں کی سزا کس کس کو دیں گی کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اگر آپ کے بیٹے کو یقین ہو گیا کہ اس کی اولاد کو مارنے کی کوشش اس کی اپنی سگی ماں نے کی ہے تو وہ کیا کرے گا اس دن کیا کریں گی آپ آپ کا بیٹا بھی آپ کا نہیں رہے گا تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ان چھوٹی سچی اپنی بنی بنائی کہانیوں پر میرا بیٹا یقین کر لے گا نا 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 وہ میرا خون ہے میری اولاد ہے تمہاری طرح گندہ خون نہیں ہے چلو جو یہاں سے جو اور یہ میری اولاد ہے اس کی رگوں میں آپ کے بیٹے کا خون دوڑتا ہے اگر آپ نے میری اولاد کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بھی آپ کو نقصان پہنچاؤں گی اور نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی آنے دو مراد کو اس سے بھی تو پتا چلے کہ اس کی بیوی اس کی ماں پر کیسے الزام تراشی کر رہی ہے میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مراد سے بات کریں تاکہ میں اس کے سامنے آپ سے ان سوالوں کے جواب مانگو جو آپ کے پاس نہیں ہے بتائیں مجھے دے پائیں گی آپ جواب جب بات کرتی ہوں تو مجھے بلالی جیگا سچ تو کھلنا بھی چاہیے جتنا چلدی کھل جائے اتنا بہتر ہے میری اور میری اولاد کے لیے تیرا ہو گیا دماغ خراب نگل یہاں سے چل جا پاگل نہ ہو تو